بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم جولائی کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم کا سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم میں اس وقت کیا پرائس اپ ڈیٹ ہے نیو ڈیل جو لانچ کیا جناب لوگ کے نام سے اور اس کے علاوہ اقبال بلوگ کیا بھی بیلٹنگ کی گئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو بلوگز ہیں سب سے پہلے ہم اس کی لکیشن کی بات کر لیں تو سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم آپ کو ملتی ہے سوی آسر روڈ کے اوپر سوی آسر روڈ جو کنیکٹ کرتا ہے رائیوینڈ روڈ کو اور روز پر روڈ کو آپس میں چار کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ملے گی یہ روز پر روڈ سے اور تقریباً بارہ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو رائیوینڈ سے ملے گی یہ ایک سو پچاس فٹ کارپٹ روڈ ہے یہ مین آفیس ہے ان کا فاری گارڈن کا مین ہیڈ آفیس ہے اور ایل ڈی اے سے اپروڈ ہے اے بی اور سی اور ڈی بلوگ اس کے علاوہ باقی اپروڈمنٹ کے لیے بیجی ہوئے انہوں نے اور اگر ہم اس کے جناب لوگ کی بات کریں تو جناب لوگ انہوں نے لانچ کیا ہے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی کٹنگ تین مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے تقریباً تیرہ لاکھ پائچاس ہزار روپے میں اور جو ہے اس کا پانچ مرلہ کا پلوٹ ہے وہ آ کو اکیس لاگ کا ملتا ہے تین مٹاہ کی انسٹرولمنٹ تے انسٹرولمنٹ کی بات کریں تو بارہ ہزار پانچ سور پر تین مٹاہ کی معانہ اسٹرولمنٹ ہے فوریئر کر پلان ہے اور اس میں پانچ مٹاک اگر بات کریں تو بیس ہزار پہ اس کے معانہ انسٹرولمنٹ ہے اور چار سال کا پلان ہے جس میں آپ نے تین لا perdu خیاس صورت ایڈانس دینا بلوکنگ ہے اور جو تین مٹاہ کی حفظ وہ آپ نے لے نے تقریباً بیٹائی لاکھر پہ لکنگ ہے اور باقی چار سال کی آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے اگر ہم میں اس کے بلوکس کی طرف آج ہے جہاں پہ پوزیشن دی جا ہوا ہے اے بی اور سی بلوک انہوں میں پوزیشن انوز کیا گیا ہے یہاں پہ آپ غیر بنا سکتے ہیں انسٹالمنٹ کیونکہ ان کے مکمل ہو چکی ہے کافی دیر کی اور یہاں پہ جو پلوٹ ہے وہ آپ کو تین مرلے کا اے بلوک میں تقریباً چودہ سے پندرہ لاکھ میں مل جاتا ہے اور اگر ہم بی بلوک کی تین مرلہ کی بات کریں تو وہ آپ کو تقریباً ہے تیرہ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ تک مل جاتا ہے پوزیشن والے پلوٹ کی بات کر رہا ہوں اگر ہم پانچ مرلہ کی بات کریں پانچ مرلہ بیس سے لے کے تقریباً ہے چوبیس لاکھ تک مل جاتا ہے اے بلوک میں اس میں لوکیشن وائز پلوٹ ہے اور بیٹ سے کم بھی مل جاتے ہیں نوہ پوزیشن پلوٹ اگر ہم اس کے بی بلوک کے پانچ مللہ کی بات کریں تو وہ آپ کو تقریباً اٹھارہ سے بائیس لاکھ میں مل جائے گا اور اس میں آپ کو آٹھ مللہ اور دس مللہ کی کٹنگ بھی ملیں گی جن کا چالیس لاکھ تک دس مللے کا پلوٹ ملتا ہے یہاں پہ اور اگر سی اور ڈی کی بات کریں ای کی بات کریں سوری ڈی اور سی کی وہاں پہ پہ بھی پوزیشن نہیں دیا گیا اس کی انسٹورمنٹ بھی کپلیٹ ہو چکی ہے سوری بیلٹنگ کیا اور بیلٹنگ کے بعد پوزیشن کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور ڈیویلمنٹ کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک سال کے اندر اس کی بیلٹنگ بھی کر دیں گے اس کی مکمل فائلیں سیل ہو چکی ہیں ابھی ہمارے پاس فائلیں ہیں وہ بھی لینا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے لڈی اپروو کی بات کریں تو ایل ڈی اے کی طرف سے یہ اپروو ہے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا گیا ہے سوئی گیس کے کنیکشن اس کے جو پوزیشن والے پلوٹ ہے وہاں پہ سوئی گیس کا نوٹیفکیشن بھی آ چکا ہے کہ وہ جلدی یہاں پہ لائنیں بچانا شروع کر دیں گے اور سوئی گیس کے کنیکشن بھی دے دیں گے یہاں پہ بھی فاری گارڈن کی لوکیشن کی اوپر بات کریں تو لوکیشن بلکل اس کے بات کریں تو بلکل دو پلومیٹر اس سے آگے آپ کو بحریہ ایڈوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی ملتی ہے اور بیک پہ ایک روڈ یہاں پہ ایک سو پچاس فٹ جا رہا ہے جیٹ سو فٹ جا رہا ہے یہاں سے ایک روڈ نکلے گا جو کہ ایل ڈی اے سٹی سے ہوتا ہوا لوکی انٹرچینج کی طرف جائے گا آپ ڈریکٹری اپروچ کر سکتے ہیں سفاری گارڈن کو جنگ روڈ سے اتریں گے ایل ڈی اے سٹی میں ایل ڈی اے سٹی سے آپ کو سفاری گارڈن میں اپروچ مل جائے گے اور بلکل اس کے ساتھ اس کی بیگ پہ سنٹرل پار خورسنگ سکیم ہے اس وقت وہاں پہ آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے پنتالیس لاکھ والا پرزیشن والا اور اس کے مطابق یہ ابھی بہت ہی کم پرائسز میں یہاں پہ آپ کو پلوٹ مل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈویلمنٹ ابھی بہت سلو کی ہوئے ہیں انہوں نے اسی وجہ سے ابھی ان کے ریٹس زیادہ نہیں ہوئے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اقبال بلوک کی بات کریں اقبال بلوک کی فائلز جو ڈی سیل میں بھی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے اور اگر آپ اے بی اور سی اور ڈی بلوک میں بھی پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس پلوٹ آویری بل ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے سکرین کے نمبر شو ہو رہا ہے انشاءاللہ تمام ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی سفاری گارڈن ہوسنگ سکیم اگر اس کے بلڈرز کی بات کریں تو ہجویری بلڈرز جو کہ اس کا منجمنٹ کرتا ہے اور جن کی یہ سائیٹی ہے وہ سفاری گارڈن ہجویری بلڈرز کے نام سے ہے اور یہاں پہ آپ کو تمام سہولیت ملیں گی بجلی پانی گیس کی سفاری گارڈن ایک آنے والا فیوچر ہے آستہ آستہ یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو بہتا ہے کہ بہر یہ ای ای ایم سی ہے وہاں پہ بھی تقریباً پانچ مللہ کا جو اے بلڈرز میں پلوٹ ہے وہ تقریباً جا چکا ہے تیس لاکھ رفے تک اور یہاں پہ ابھی تقریباً آپ کو بائیس سے تیس لاکھ میں پانچ مللے کا پلوٹ اچھی لوکیشن میں جاتا ہے انسٹالمنٹ پلان بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ باقی جو معلومات ہے اگر کچھ رہ گئی ہیں تو وہ آپ کال کر کے لے سکتے ہیں ہمارا آفیس بھی یہاں پہ آپ کو سفاری گارڈن کے اندر آپ ملاقات کرنا چاہتے تو ملاقات بھی کر سکتے ہیں ہم ہر ماہ ہر ہماری جو اردگرد سوسائٹیز ہیں بہر یہ نشمند بہر یہ ای 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 سی اور اس کے علاوہ سینٹر پارک پام سیٹی کی جو اپ ڈیٹ ہیں پرائس اپ ڈیٹ وہ اپنی یوٹیوب چینل پر شیئر کرتے ہیں ان سوسائٹیز میں اگر آپ نے پلوٹ لینا ہو یا سیل کرنا تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ریزنیبل پرائس اور اچھی پرائس میں آپ کا پلوٹ سیل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ انسٹرولمنٹ پر یا فل پیمٹ پر اپنا پلوٹ اسی کسی سوسائٹی میں لینا چاہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے ساتھ مسفرہ ضرور کی دیئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اچھا مسفرہ دوں گا سیل آپ خود ہی کیجئے گا لینا ہوگا آپ خود لے لیکن ایک دفعہ مسفرہ ضرور کریں ویورز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا وہ سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ